پاکستان پروپرٹی لیڈرز جو اپریشنل بیلڈنگز ہیں وہ ڈیڈی ٹاور ہے الفلا ٹاور ہے زیند پلازا ہے اس کے ساتھ ہی بلکل جو یو بی این ٹریڈ ٹاور جو ابھی فینشنگ کے مراحل میں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر کسی پہ فلور پہ آپ کوئی بھی آفیس افیل کرنا چاہیں وہاں پر اگر آپ کوئی خود کا اون بزنس بھی کرنا چاہیں جیساں آپ کوئی اکیڈمی وغیرہ آپ پریشنل کرنا چاہیں یا کوئی فوڈ کا کام کرنا چاہیں تو وہ بہت اچھا رہ گا کیونکہ روزمرہ کی ریوٹین میں وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ فلو ہوتا ہے ملٹیپل اسٹیٹس ہیں مختلف بلڈنگز میں اور گرونڈ پر شو رومز ہیں گاڑیوں کے بیکریز ہیں اس طرح کے کام آپ وہاں پر کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہے یا کوئی بھی سپیسیفک ٹاؤن ہے اس کے مین گیٹ کے قریب قریب کی جو پروپرٹی ہوتی ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ مین جناب پر جو پروپرٹیز ہیں چونکہ ابھی بیریہ کی بیگننگ ہے میں ہی سمجھتا ہوں بھی بیگننگ ہے بیریہ تقریباً دس پرشنٹ بھی ابھی نہیں بنا بیریہ میں لوگ دس پرشنٹ بھی ابھی عباد نہیں ہوئے تو یہاں پر ریٹس ابھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے ہی مناسب ریٹس ہیں اگر آپ کسی بھی ریڈی بیلڈنگ میں کوئی ریڈی آفیس ویب کی آویل کرنا جائیں تو آپ کو تقریباً گیارہ ہزار تک پر سکوئر فٹ کے حساب سے اوپر والے فلور پر آفیسز کے اویلیبیلٹی مل جاتی ہے جی ٹی سی میں اگر آپ نیچے والے فلور پر لیں گے تو چودہ سے پندرہ ہزار پر سکوئر فٹ پر آپ کو آفیس مل سکتا ہے گراؤنگ پر اسی ہزار سیونٹی فائف تو ایٹی تھاؤزن پر سکوئر فٹ ریٹ آپ کو شورومز کے ملیں گے جس میں آپ کو مختلف شورومز کے ساتھ آپ کو بیسمنٹ بھی ملے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں یا ڈومینن ون والی سائٹ پر ڈومینن ون کے ساتھ ایکیو بیزن سینٹر ون ہے ساتھ میں عبدالسیون سینٹر جو ہے وہ بھی اپریشن کر دیا گیا اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے آفیس کی آویلیبلیٹی ہے اور کچھ چانس کی ڈیلز ہمارے پاس آویلیبل ہیں جہاں پر آپ آفیس دو پیمٹس میں آویل کر سکتے ہیں اگر آپ آف پیمٹ دے کر اس کا پوزیشن آویل کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ چار یا پانچ ماہ کا ٹائم کر کے آف پیمٹ پھر آپ پی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے آفیس کے مالک بن سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بھی بیلڈنگ کو کسی بھی سپیسیفک پروجیکٹ کو پوزیشن مل جاتا ہے تو لم سمہ موقع دے کر ہی چیز آویل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اپشن آویلیبل ہے کہ آپ آف پیمٹ پہ چیز آویل کر کے آف پیمٹ کا ٹائم کر سکتے ہیں تو یہ اچھی اپشن ہے آپ لوگوں کے لیے دوسرا یہ ہے کہ مینجنا کے اے اور بی سائٹ پہ کچھ ریزیڈنشل پروجیکٹ بھی پریویٹ بیلڈرز کی طرف سے بہت سارے لانچ کیے گئے ہیں جو مختلف ریٹس نکالے جاتے ہیں گیارہ ہزار بارہ ہزار تو بہت سارے سپیسیفک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی انویسمنٹ کو یقینی بنا سکتے ہیں جو اتھینٹک بیلڈرز ہیں جن کا آپ ہمیں ریکمینٹ کریں گے ہم اس میں انشاءاللہ آپ کو فردر آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں کوارڈینیشن کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی انویسمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور وے میں مطلب آپ کی انویسمنٹ کروانا اور آپ کو سمجھانا یہ ہمارا کام ہے 24x7 آپ ہماری کنسلٹنسی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو سجیشنز بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سا پروجیکٹ آپ لوگوں کے لئے اچھا رہے گا فردر اس کے ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو چیک کروائے جائیں گے اور دوسرا یہ کہ پہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیوٹ پروجیکٹس یہاں پر انویسٹ کرنا فضول ہے کیونکہ یہ بہریہ کی پراؤپرٹی نہیں ہے دیکھیں بہریہ کی ہی پراؤپرٹی پر پرائیوٹ بیلڈر جو ہے وہ اپنا پلاؤٹ بائے کر کے اس پر کنسکشن کر کے ایک پراؤپر پلازا بنا کے ہینڈ آور کرتا ہے تو اس میں بہریہ کی ہی پراؤپرٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی حالانکہ کمرشل پراؤپرٹیز میں جمپ بھی گرونٹ کا بڑھتا ہے تو پانچ پانچ ہزار پر سپیر فٹ ریڈ بڑھ جاتا ہے دس ہزار بڑھ جاتا ہے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انویسمنٹ کرنی بھی چاہیے تاکہ آپ دیکھیں جو لوگ بہریہ میں رہنا چاہتے ہیں رینٹ پر رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفیس شوپ اس طرح کی کوئی چیز آویل کریں تاکہ اسے رینٹ آؤٹ کر کے فردر اپنے منتھلی ایکسپینڈیچرز اس میں سے نکال سکے تاکہ اس میں سے آپ کے بچوں کی فیسز پہ ہو سکیں آپ کے مہانہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ گروسری کا خرچہ وغیرہ یہ وہ نکل سکے تو یہ ضروری ہے بہریہ میں سروائیو کرنے کے لیے آنے والے جو چار سے پانچ سال ہیں وہ بڑے ضروری ہیں آپ لوگ آج کی ڈیٹ میں اگر یہاں پہ آج آگر انویس کرتے ہیں تو انشاءاللہ چار سے پانچ سال تک آپ اپنی انویسمنٹ کو ڈبل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرا نمبر مینشن ہوگا پلس نائن ٹو سی ٹو فو ڈبل ٹو و آن نائن سیمن در ٹو میرا نمبر ہے کسی بھی قسم کی شعب آفیس آویل کرنے کے لیے آپ اسے کونٹیکٹ کریں کچی چیز آپ سیل اٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر بھی آپ مجھے وڈس اپ پہ جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت دوسرا کے حال رکھیں تو ہم یاد رکھیں جی اللہ حافظ